وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں بیٹنے کی کھلا مخالفت جہانگیر ترین بھی ڈٹ گئے کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی اور خواہش سے جاتا ہوں وزید افصالہ سلمان تاریخی ڈیپورٹ میں تحریکہ انصاف کے دو برج ایک بار پھر آمنے سامنے شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں بیٹنے پر اعتراض کر دیا بولے جہانگیر ترین جب سرکاری اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن کو تنقید کا موقع مل جاتا ہے جبکہ اجلاسوں میں بیٹھنے سے چیف جسٹس آسف سعید کوسا کے فیصلے کی تضحیق ہوتی ہے سکسٹی ٹو ون ایف اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عوضے کے اہل نہیں ہیں نہ پارٹی کے نہ سرکار کے اور اگر سکسٹی ٹو ون ایف ہم بے ناغو ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہی ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کا شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کا اجلاسوں میں بیٹھنا رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہے سیکیٹری صاحبان ان کا نہیں بزرعہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں جب آپ آکر میٹنگز کو پریزائیڈ کرتے ہیں تو اس پر اعتراض اٹھتے ہیں اور بات چھپتی نہیں ہے وہی افسران جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں باہر آکے باتیں کرتے ہیں وہی وزران جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ باہر آکے بات کرتے ہیں رولز آف بزنس ہیں رولز آف بزنس کی نفی ہوتی ہے شاہ محمود قریشی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کا مشورہ دینے والوں کو نادان دوست قرار دے دیا ساتھ ہی بلاول بھٹو کو طریقہ اس سیاست پر مشورہ بھی دے دیا دوسری جانب شاہ محمود قریشی کے اعتراض پر جہانگیر ترین کا جواب بھی سامنے آ گیا کہا مجھے شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان کی خدمت سے کوئی نہیں روک سکتا جہاں بھی جاتا ہوں عمران خان کی مرضی اور خواہش سے جاتا ہوں کیمرامین ساجد علیاز کے ساتھ سلمان تارک لاہور نیوز